اسلام علیکم دوستو مسٹر کریٹی بر خوش شامدید مسٹر کریٹی بر آپ کو کرکٹ کے مطابق دلچہ تب سرے باتیں دیکھنے ملیں گی دوستو جیسے گئے آپ کو پتا ہے کہ ٹی ٹوینٹی وڈک اپ دوہزار چوبیس کی دور سے پاکستان باہر ہو گیا اس بارے میں انڈیا میڈیا ریکشن آپ کو شوڑیوں میں دیکھائیں گی کہ وہ پاکستان کے ہونے اور نہ ہونے پر کیا کہتے ہیں ان کا ریکشن چلتے ہیں وڈیو کی طرف وڈیو پر جانے سے پہلے ہونے دوستو در ایک پیسے جن دوستو نے چینل کو سسکراب نہیں گئے چینل کو سسکراب کرائے وڈیو چلے گنے کی شروع میں کمیٹس باق میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا تو چلتے ہیں وڈیو کی طرف پاکستان ہمیشہ انپیڈیٹیبل تو تھی دی لیکن آج کل اس ورلڈ کپ میں کھیلی بھی انپیڈیٹیبل یہ ہے کہ یو ایسے سے ہار گئی یا تو وہ انپیڈیٹیبل ہی ہے کہ بھئی آپ یو ایسے سے کیسے ہار سکتے وہ بھی آپ مطلب اتھے چی سیچوشن میں ایسا بھی نہیں ہے کہ بھئی بہت تگڑے کھیلے پھر آپ نے پلی آف میں اٹھارہ اننیس رن بنوا دیئے تو میری خیال سے پاکستان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو سہی جون ون ٹیم پک کی تھی کیا وہ سہی تھی کی نہیں تھی باتھا یہ تو گروپ بنایا ہے اس لیے گیا ہے تاکہ بھارت اور پاکستان دونوں اگلے راؤنڈ میں پہنچ جائے پاکستان کی ٹیم کو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ یو ایسے کی ٹیم کو ہرا دے یا یہاں سے کسی بھی ٹیم کے سامنے نہ ہرے لیکن یو ایسے نے بہت آرگینائزڈ کرکٹ کھیلے اگر آپ دیکھیں اگر وہ کنٹرول میں لگ رہے تھے بہت سارے بہار سے پلیئرز لائے ہوئے اس لیے وہ تھوڑا پریشر زیادہ اچھے طریقے سے ہنڈل کر پائے لیکن یہ سب کہہ رہے کے بعد بھی ایک چیز تو ہے کہ آپ چاپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان جیتے پاکستان اور بہتر کرکٹ کھیل سکتا تھا وہ نہیں کھیلا اس کے بطالت وہ ایلیمنٹ ہو گئے ورڈ کپ سے اچھلی یہ بڑا ایپورٹن ڈیوی روک ہے نا کہ انہوں لوگ کہہ رہے ہیں بارش ہوئی یہ وہ پر آپ اگر دو میچ جو ہیں ان کے جیتے جیتے جیتائے ایسے کے خلاف جو سوپر آور ڈالیا انہوں نے مطلب اگر آپ پاکستان کی پلیئر ہیں تو آپ سوپر آور کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اور دوسرا جو میچ ہے بھارت کی خلاف وہ بھی ان کو قائدے سے جیت لینا چاہیے تھا تو بارش کو نہیں بلیم کر سکتے ہیں بارش کو کیسے بلیم کر سکتے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نے خراب کرے گا پھر آپ انڈیا سے ایک سونیس رن چیز نہیں کر پاتے ایک سو تیرہ رن پر آل آؤٹ ہو جاتے ہیں ایک سو تیرہ رن نہیں بنا پاتے ہو پکٹے آپ کی ہاتھ میں رہ جاتی ہیں تو پھر آپ کیسے کہ سکتے ہو بارش کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے ہیں ایسی سی ایک بار اور دوبارہ ری تھنگ کرے گا کہ ایسے گروپ بنانے لیے کیونکہ ایک بار دو دار سات میں ایسا ہوا تھا انڈیا پہنچی تھی نہ پاکستان پہنچا تھا اور ورلڈ کا پہلے راؤن بعد ختم ہو گیا تھا کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا دو دو الگلگ گروپوں میں تھے انڈیا بانگلدیش اور شیلنکا تھی انڈیا نہیں پہنچی شاید پاکستان آئرلینڈ اور ایک اور کوئی ٹیم تھی وہاں سے پاکستان نہیں پہنچی یا تو اب شاید کو آئرلینڈ نے ہرایا اور انڈیا کو بانگلدیش نے ہرایا بلکل تو اب آئی سی سی ایک ساتھ رکھو لیکن ایسی کوئی ٹیم ہے نہ دو کہ وہ کسی سے ہار جا اور پھر آگے کوالیفائی نہ کریں کیونکہ اب جو میچ یو ایس سے پہنچی ہے اب وہ میچ ایسے لگیں گی یا یو ایسے اور آسٹریلیا یا یو ایسے اور دوسری ٹیمیں کھیلیں گی تو وہ مزہ نہیں آئے گا جی اگر وہاں پاکستان ہوتی تو سب پاکستانی فانس بھی پہنچتے میچ کا مزہ بھی ہوتا ہے انٹرس بھی آتا بٹ لیکن شاید یو ایس سے بہتر کھیلی ہے پاکستان سے تو شاید وہاں بھی جا کر کسی کو اپسیٹ کر سکتی ہے گیرینٹی تھوڑے نا کہ اگر باریش نہیں آتی تو یو ایس سے ہارتا ہی آئifallینڈ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یو ایس سے ہارتا ہی تب ہی تو کالیفائی کرتے نا اگر ایس سے ہارتا ایرلینڈ سے تب ہی تو پاکستان جیت کے کالیفائی کرتے یہ کوئی گیرینٹی تھوڑ نا تھی کہ میں آتا تو یو ایس سے ہی ہارتا ہارش ورڈ یہ ہے کہ پاکستان خراب کھیلا پاکستان نے سلیکشنز خراب کی ہیں اپنے پلائنگ 11 کے بھی اور اپنے سکوارڈ کے بھی تو اس پہ نظر ڈالے کیونکہ زادر اوپنر بھرے ہوئے تھے پاکستان نے اور ایسا ایک بھی اوپنر نہیں ہے جو تاور توڑ برلے بازی کر سکے جو دوستوں کے سٹائر ایٹ پر ان منا سکے کیونکہ رزوان اور بابرازم کو ہم نے بہت دیکھا ہے ان کا سٹائر ایٹ کبھی دوستوں کا نہیں ہوتا کیریئر کا نہیں کسی ایک میچ میں بھی نہیں دیکھا تو ایک ایسا تو چینج لانا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تین ورڈ لگا پچھلے یہی اوپننگ پیر آ رہا ہے یہی کھیل رہے ہیں سیم چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں تو ریزولٹ بھی سیم ہی ریپیٹ ہوں گی اگر ایک ہی چیز آپ کرتے رہیں گے تو پھر ریزولٹ بھی آپ کو سیم ہی ملے گا پر زیک ایک بات تو پکیے کیونکہ یہ جو ہم نے پچھلے دیکھی ہیں یہاں پہ جیسا ورلڈ کپ دیکھا ہے ہمیں ایسا لگا تھا کہ اوپسلی یہ وہ والا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ نہیں ہے جو لوگ آئی پیل میں آدھی ہو گئے تھے اٹھائی مہینے کے لئے کیا رہے اٹھائی سو کے سکور بنتے ہیں دو سو پچیس کے سکور بنتے ہیں لو سکورنگ میچز تھے یہ ان کے گندوازوں نے پھر بھی ٹھیک کام کیا ہے جہاں پر کر سکتے تھے وہ ایک کو سوپر آور چھوڑ کے ٹھیک ٹا کام کیا گندوازوں نے پر بلے بازوں نے ضرور بلے بازوں کی ریپورٹ کٹ بلکل اچھی نہیں ہے اسٹرون امیٹ کی نے دیکھیا اگر لو سکورنگ میچز تھے تو پھر ان کو زیادہ فائدہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ کی جب بلے بازی وہاں پر پیپر پر نظر آ رہی ہے تو اتنی سٹرنگ تو اس میں نظر نہیں آ رہی ہے تو لو سکورنگ میچ تو اس ٹیم کو فیور کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ جس انداز میں سارے جو ٹی ٹوینٹی کے دگج ہے سارے جو دیش جس طریقے سے کرکٹ ایوال ہو رہی ہے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ بھی اس طریقے سے تو پاکستان کھیلنا پسند نہیں کرتا ہے پاکستان کہہ رہا ہے کہ اوپر سے ہم سمجھ لیں گے نہیں تو دوسری ٹیم میں کہتی ہے کہ پاور پلے کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے کتنا آپ پاور پیکٹ گیم کر سکتے ہو نیچے آپ کو زیادہ دگج پاور پیکٹ بلے باز نظر آتے وہ یہاں پر پاکستان میں اس طریقے سے نظر نہیں آ رہے جب آپ بات کرتے ہو تو آپ نے افتیکار کا بھی نمبر چینج کر لیا اس چکر میں کہ جو چار یا پانچ نمبر کا بلے باز ہے آپ نے اس کو کہا کہ آپ چھے یا سات نمبر پر بلے بازی کیجئے تو بہت ساری چیزیں پاکستان کے سیلیکشن کو لے کے ایک چندہ کا وش ہے میں ایسے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہاں پر اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ آنے والے سمائے میں کیا آپ کس طریقے سے ٹیم کو دیکھ رہے ہو اس کے لیے وہ بورڈ کا ویجن بھی بہت ضروری ہے اس کے لیے کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے اس کے لیے وہ سٹیبلیٹی ضروری ہے پلیئر آئیڈنٹیفائی کر کے انہیں زیادہ موقع دینا میں سمجھتا ہوں یہ ایک نظریہ ضرور وہ دیکھ سکتے اور جو سینئر کھلاڑی ہے ان کے طرف بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو پورے نئے ڈریکشن میں جانا ہے یو آؤ کو موقع دینا ہے اور کہنا ہے کہ چلیے یہاں سے آگے ابھی تین سال یہ ٹرانزیشن فیز ہے ہم ایک تو پہلے آپ کا کپتان چنیں گے کہ کون سا کپتان اگر وہ بابر ہے تو ٹھیک ہے بابر کو موقع دیجئے اگر وہ شاہین ہے تو شاہین کو اگر وہ رزوان ہے تو رزوان جو بھی کھلاڑی آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی بہت ضروری ہے نہیں تو پھر آپ پیچھے سے اور پیچھے ہی چلتے چلے جاؤ گے تو پورا ڈریکشن چینج کرنا پڑے گا ان کو سٹارٹ اپس میں ایک ورڈ ہوتا ہے بڑا یوز کرتے ہیں فاؤنڈر پیوٹ جب کوئی بزنس ایک طرف ٹھیک نہیں چل رہا تو کہتے ہیں پیوٹ کریں پیوٹ کر کے کسی اور ڈریکشن میں چلیے ان کی جو سٹارٹ اپ ہے سپیشلی ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں وائٹ بول کرکٹ میں ان کو تگڑا پیوٹ ماننا پڑے گا کیونکہ یہ جو بھی ہے وہ چل نہیں رہا بلکل کرنا پڑے گا اور ایک بات زہیر خان نے بہت اچھے کی کہ آپ پہلے تو کپتان چنی ہے یہ میرا کپتان ہے اس کپتان کے انوصار آپ اپنے ٹیم بنانے شروع کرے جی اور اس کو کم سے کم تین سال کا ٹائم دیجی ایسا نہیں ہے کہ آپ بدل کے رات و رات چینجز آ جائیں گے کیونکہ نئے کپتان بنے گا نئی ٹیم ہوگی تو اس میں بھی سمیہ لگے گا ریزلٹس آنے میں اور اگر بابر کی بات کرے بابر ان کی شاید ہو سکتے سب سے سفل کپتان ہوں ٹی ٹوینٹی فورمائٹ کے لیکن کیونکہ کپتان ہی بھی تو انہوں نے زیادہ کیے دوسرا اور کپتان بنا نہیں ہے بنا تو وہ کم ٹائم کیلئے بنا ہے تو وہ دھیان میں رکھنا پڑے گا جو پی ایس ایل ہوتی اس میں سے ایڈنٹی فائی کرو کہ کون سے سے پلے رہے ہیں جو نمبر چار پانچ سے اور سات پہ کھیلتے ہیں اور جو پر فورم کرتے ہیں یہ نہیں سکتا کہ ایسے تب انڈیا میں اگر ایپیل دیکھے تو دس اوپنر ہیں یہ تھو نا دس کے دس اوپنروں کو ہم لے کے جائے یہ تو غلط اور آپ کھلاڑی سے امید کیسے کر سکتے ہو کہ اس نے اگر جیسے آزم خان ہے اس نے اگر سوران منایا اس اوپنر اب آپ اس کو کھلا رہے ہو چار پانچ پہ تو آپ اس سے امید کیسے کر سکتے ہو کہ وہ ویسی بیٹنگ کرے جیسے اوپننگ کی تو الگ ہے نا کیونکہ اگر وہ پاو پلے کا استعمال کرتا ہے فاکر زمانہ اگر پاو پلے کا استعمال کرتا وہ دونوں نمبر چار پانچ پہ کھیلیں گے تو پھر وہ پرفومنس بھی نہیں آئے گی کپتان جو زیک نے کہا کہ ایک اپنا کپتان چنی ہے نئے یوہ کھلاڑی کو چنی ہے انہوں نے موقع دیجیہ کے لئے دو تین سال تب جا کے وہ انٹرانشل کرکٹ کی یوز ٹو ہوں گے پھر شاید ان کی پرفومنس بہتر آنی شروع ہو فہاب ریاز اور محمد آمیر یہ دو ایسے نام ہیں جو بیٹھ کر پاکستان کی نیو چنل پر اسی پاکستان ٹک کے خلاف اپنے کمنٹ زیتے تھے جیسے ہم دے رہے آج ان میں ایک سلیکٹر اور ایک پلینگ گل ہے ان میں تو جو بندے کرٹیسائز کر رہے تھے سیم گلتی ہیں اگر آج ان کے پاس پاور آئی ہے وہ سلیکٹر بنے ہیں تو انہوں نے بھی کیا کیا سب سے پہلی چیز محمد آمید میرے ساتھ تھا اس کو لے لیتے ہیں اماد واسیم کو واپس لے آئے تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ سلیکٹر بنا اگر آج اجید آگر کر چیئرمین ہو گئے آج آبیرو آج آزاک کم بیک کرا دیتا